نمشکار میں ہوں مہیک شرم اور اس وقت آپ کے لائک تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریادہ کے بسارہ ٹول پلازا سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں منجاب کے امرید سر کے پاس پیروز پورچ یہ سارا کا سارا کافیلہ یہاں پر آیا ہوا ہے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا یہاں پر کافیلہ ہے جو یہ کافیلہ بسارہ ٹول پلازا کے بعد انڈلی کنڈلی بورڈر پر جائے گا ایک بار ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا کچھ ان کا کہنا ہے سر کیا نام ہے آپ کا کیا کچھ بتانے چاہیں گے میرا نام گیانی صاحب سنگھ ہے ہم دمدمی ٹکسار جتھا بندرہ میتا سے آئے ہوئے ہیں ہمارے جتھے بندی کے مخی شریمان سنت گیانی حرنام سنگھ کی خالصہ بندرہ والے ان کے دشاہ نردیش انسار جو موکے کی جو سرکار ہے باجپا اس نے جو تین ادیادیش لے کر آئے ہیں وہ ان کے ویروت میں ایک بڑی گنتی میں دھائی سو گاڑی کا کسان مارچ جو میتا چونک امرت سر سے چل کر جو گاجی پورو سنگھو بارڈر کی طرف جا رہا ہے یہ ساری سنگت جتنے بھی ساتھ آئی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہو سارے کے سارے نوجوان کسان مجدور سب ان کا تین ادیادیشوں کے خلاب ہیں اور ہم موڈی سرکار سے یہ آگرہ کرنا جاتے ہیں کہ آپ ان کسانوں کی درد کو سمجھے اور ان کے درد کو سمجھتے ہوئے جو تین ادیادیش ہیں ان کو ترنت واپس لے آپ کا جو میڈیا ہے وہ آپ کو گلت دکھا رہا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے وہ دکھا رہے آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھ رہی کہ یہاں کا جو کسان ہے چاہے ہریانے کا ہو چاہے پنجاب کا چاہے راجستان کا چاہے اتر پردیش کا اتراخن کا سب ہی کے سب ہی مہاراشتر کے کسانوں کے دوارہ بھی ایک بہت بڑا جلسہ جو نکالا گیا ہے ہم تو موڈی سرکار سے اگرہ کرتے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں یہ اند آتا ہیں ان کا شراب مد لیجیے آپ کو گدی پر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے ان کی بوٹوں کے دوارہ آپ اس گدی پر بیٹھے ہوئے نئی تو پانچ سال کے بعد ابھی تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں کور کر لوں گا پر جو یہ اکروش جنتہ میں آپ کو دکھ رہا ہے اس اکروش کا بدلہ نہیں لے سکتے اس کا آپ کو بہت بڑا عرزانہ بڑھنا پڑے گا اور اگلی جو بھی آپ کے جو راجیوں کے چناؤ آئیں گے یا اس کے بعد آپ کا جو پردھان منتری ایمپیس کا چناؤ آئے گا اس میں آپ کو اس کا رجلٹ بھوکتنا پڑے گا اور گودی میڈیا سے بھی یہ کہنا جاتے ہیں کہ آپ کرپیا جنتہ کی آواز سنائیں ایسے لوگوں کو بھرامت مت کیجئے آپ کے بھرامت کرنے سے یہ آواز دبنے والی نہیں ہے جتنی چاپ پریس کرو گے اس اندولن کو یہ اندولن اس سے زیادہ اگر ہو کر اس کے جو چھٹے ہیں یا اس کے جو مورن ہیں وہ بہت بیہانک نکنے والے ہیں دھائی سو گاڑیوں کا کافلہ ہے ہاں دھائی سو گاڑیوں کا کافلہ ہے یہ امرت سر سے چل کر گاجی پور و سنگو بارڈ رکھو جائے گا دھائی سو گاڑیوں کا یہ بڑا کافلہ ہے پنجاب سے یہ لوگ آئے ہیں مہتا چونگ سے شروع ہو کر ڈلی کنڈلی بارڈر ٹکری بارڈر اور گاجی بور بارڈر تک یہ لوگ جائیں گے سر کیا کیا نام ہے آپ کا کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کو نام کردر سنگھ ہے اب وہ کہنا چاہتے ہیں جس کا کسان کو اس کو تنگی دے رہا ہے احق مجدور سب کو جس کا انہاں آپ کو کام کیا ہے جو اس میں غلط کام کیا ہے جو کرونا کا بہتہ اٹھایا اس میں سارے چار مو بودھو بناتا بودھو بنا کر تے کرونا تا لاتا کل پھول آتا لاؤ ڈاؤن کرتا کاش تو کرتا بھی دنیا پڑکے نا تے اس میں کر کے آپ تے اپنا مسئلہ حل جائے اپنا پاس بیل پاس ہو جائے تے پھر کوئی بات نہیں کسانوں نے بھی مانگ کی تھی ان بلو کی کسانوں کے مانگ کی تھی ہے بیش کا کام جید ہے پھینسلا ہو جائے پھینسلا ہو جائے پھینسلا ہو جائے نہیں آپ کو یہ بل چاہیے تھے جو سرکار نے تھوپ نہیں ہے ڈانا بیل نہیں چاہیے بیل نہیں چاہیے ساپ کیا کام ہے بیل کو راد کرنا ہے راد کرنا ہے تو لگتا ہے کہ راد ہوگے لگتا ہے راد ہوئے گا تو اتنا تا سرکار نے یہ مطلب کرسان نہیں اٹھے گا جتنا چیرے مطلب بھی اراد نہ ہوئے گا جس طریقے سے کنکریٹ سے بیریکیڈنگ بنائی گئی کیلے ٹھوک دی گئی لگتا تو نہیں تھا سرکار جھکنے والی ہے یہ گروہ گوبن سنگھ کی لادلی فوج ہے آپ آپ سمجھو کرونا جب آیا تھا کرونا کرونا کی ویکشن تابہ ہی نا کہ گروہ صاحب دی کرپانال سارا کچھ ہویا سی بڑھ ڈیلی ارداز اس کی ابھی بھی گردوارہ میں ڈیلی ہوتی ہے تو اے بھتے تو خالسے گی ہوگی حرمدان ہوگی کین آئے تو آڑا کدھروں آئے ہو گرجیت سنگھ فروج پورتوں جی کیا کہنا چاہتے ہو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں سندیش تو آپ کے سامنے ہی ہے سبھی لوگوں کی یہ مانگا بھی یہ قانون رد کیے جائیں تو کل چھے فروری کو چکا جام کیا جانا ہے سٹیٹ ہائی وے نیشنل ہائی وے سارا کا سارا چکا جام رہنے والا ہے بارہ سے تین بجے کا سمیں کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ نہیں نہیں رنے نیتی تو کسان بھی اپنا رہے ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے ساندولن کے چلتے کہ سرکار کو تو کہیں نہ کہیں جھکایا جا سکے رہن نیتی یہ ہے کہ کسانوں کی مجبوری ہے یہ سب کرنا اور کسی کا جی نہیں کرتا کسی کو پریشان کریں رہن نیتی تو نام جابتہ ہوگا ہوگا سارا کچھ ہے کیونکہ ہم تو یہی مانگ کرتے ہیں ساڑے لوگوں تھا آج موڈی قانون واپس لیں آہیں آپ دیکھ کرن جائیے کیوں ہم تو ہندوستان کے لیے ہیں لیکن ہماری یہی مانگا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کنون وستہ خراب ہو لیکن کسانوں کے لیے یہ نہیں ہے تو ہریانہ کے لوگوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے ہریانہ کے کسانوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے ہریانے آپ رہنے کے بات سوڑو رہستان ڈیوپی بنگال روٹی کھاتے ہو نا آپ بھی میڈیا ہمارا ساتھ ہو روٹی آپ بھی کھاتے ان کھاتے ہو اس لیے تم بھی بولو کسان ایکتا جندہ بات کسان ایکتا جندہ بات بابا جی کیا کہنا چاہوگے 26 جنوری کے بعد ایک اپریے گٹنا جو 26 جنوری کو گٹی تھی اس کے بعد کئی نہ کئی ایسا مانا جا رہا تھا کہ آندولن ٹوٹتا ہوا نظر آ رہے لیکن اس کے بعد پھر سے سب کچھ ویسا کا ویسا ہونا شروع ہو گیا تھا کیا کچھ کہنا چاہیں گے نہیں ٹوٹتا نہیں ہوتا ہے یہ کام جب ہو رہا ہے کیونکہ جیڑے آئے سی کے مطلب ٹریٹر لے گی انہوں نے دوسری سانکت بیٹھی ہے تو دوسری سانکت ہور آ رہی ہے ہور بہت آئی ٹائس ہو گٹی آئی ہے سارے ادھر لاکھے جو ساٹے جو ماں پرشاہ دیسے جوگ دے ناڑا ہاں جی مطلبے کام جب ہو گا جی میں بان لاغے جی میں بان لاغے جی میں روز جاگے جی میں لما کروں گا وہ میں سانکت جڑوں گی سانکت جڑے گی بابا جی کیا کہنا چاہتے ہو آپ کیا سندیجھ دینا چاہتے ہو سرکار کے نام کہیں یہ ٹھوکے ہیں کہوں ٹھوکے ہیں سرکار آپ دیکھ ماری ٹھوکی بیٹھی ہے آپ دیکھ ماری ٹھوکی بیٹھی ہے سرکار ڈرجی پور بوڑڈر سے تو آپ کیلے ہٹا بھی دی گئی ہے ہٹا دے ڈرجن ہٹا دے جب جانتا جائدی ہوگی ڈکیس صاحب نے دیا ادھر سے سن کے سارا بھارتی آ گیا جو پیٹا نہیں آنا تھا کیا کہنا چاہیں گے بابا جی آپ بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح اسی یہ کہنا چاہاں گے کہ اے جڑی سرکار بڑے ہنکار چاہے یہ ہنکار شڑ کے کیونکہ گروہ نانک صاحب نے کیا ہر جی ہنکار اپنا پاوی وید کوک سناویں اس پرماتوانو ہنکار چنگانی لگ دا جننے جننے بھی ہنکار کیتا آج تو پہلہ تیاز پڑھ کے بھیگ لو پرانا تیاز پڑھ لو تریتے دا دواپر دا ساتجوگ دا ہنکار جو گئے جننے بھی ہنکار کیتا ہے ہنکار جڑا ہے او پرماتوانو چنگان لگ دا اے بھی ہنکار بھی چھا ہے انہوں نے مو دکھانی پہ گئی تی اینہوں نے کنون واپس کرنے پہن گئے تی پھر کی پیدا آج سارے سرزارہ پھٹ پھٹ ہو گئی تی میں تینا بھی ہونی کر کے رات ہمارے جنتہ اپنے کار جائے جنتہ بھی سکھی تی ایہا راجہ بھی سکھی ایہی تی کہنا گا چھتی کردہ چنگا رہا گا بھائی گروزی کا کھل سا بھائی گروزی کا سر کیا نام ہے آپ کا کیا کچھ بتانے چاہیں گے کہاں سے آپ دیکھیں میں کبھل جیت سنگھ ازرانہ نام ہے میرا میں کھرکشیتر کی درتی سے آیا ہوں یہ جو اندولن پنجاب کا جو جتھا ہے ان کے سواگت کے لیے ہم یہاں مہتا بندرہ والے کے سوا سے یہ پہنچے ہیں انہوں نے ہمیشہ قوم کی لڑائی لڑی ہے آج یہ ہماری کسینی کسانی قوم کی لڑائی ہے اس میں آج ہندو مسلم کے سیکھ میں آپس میں سرکار باڑنا چاہتی ہے گوڈی میڈیا باڑنا چاہتا ہے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کسانی مسئلے پر ہم صرف ایک ہیں یا دھرم نہیں یہ صرف کسانی کی لڑائی ہے ہماری اور بڑے سطر پر آج وہاں سنگت جا رہی ہے اور ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں پردان منتری جی سے جتنی سرکشہ اس نے آج کسانوں کو ڈلی میں کرنے کے لیے کی ہے اتنی سرکشہ اگر وہ بورڈر پر کریں تو وہاں پر ہمارے جو سینک ہیں وہ ان کو شہادت نہ دینی پڑے ہر سمرت کو اور بادل نے یہ بولا ہے کہ ایسی طریقے کی باریکیڈنگ تو میں نے بورڈر پر بھی نہیں دیکھی ہی جو میں وہاں دیکھ رہی ہوں بلکل بلکل ان سے بلکل سہمت ہے اور ایسی جو ہماری سرحد پر ہونے چاہیے وہ انہوں نے کسانوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دیشواسیوں کے لیے کہ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی اور یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں ان کو ہٹا کر جو لوگوں میں روش بڑھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں 26 کے بعد لوگوں میں جوش بھی بڑا ہے اور بڑی گنتی میں لوگ جا رہے ہیں اور یہ سرکار کو یہ ایک چتابنی ہے سرکار کو جس کے لیے ایک بل بنایا گیا ہے کمال کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بل رد کرنا تھی اور یہ رد نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے 26 تاریخ کو کہتے ہیں گودی میڈیا کہتا ہے سرکار کہتی ہے کہ ان کو 26 تاریخ کو وہاں پر بہت غلط کام کیے تو ہم کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سجا ملنی چاہیے کسانوں کو اب سجا دو اب یہ تینوں جو بلوں کے حق میں یہ سرکار کہہ رہی ہے اس کو رج کر دو یہ سجا دے سرکار ہم تو یہ چاہتے ہیں اور اس لیے یہ سرکار سمجھ جائے اس کو ابھی چتابنی ہے تو یہ ابھی شانتی پور جو چل رہا ہے یہ روش دن بردی بند رہا ہے اس کو سرکار کو یہ اس کی بکتنا بڑھے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مہتا چونک پنچاب سے فیروزپور سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھائی سو گاڑیوں کا کافیلہ ہے جو بستارا ٹول پلازا پر یہاں پر رکا تھا اور اب ڈلی گازیپور بارڈر اور ٹکری بارڈر کے لیے یہاں سے روانہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا گاڑیوں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر جھنڈے لگے ہوئے اور یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سنگو بارڈر ٹکری بارڈر گازیپور بارڈر پر یہ ڈھائی سو گاڑیوں کا کافیلہ یہاں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ سبھی لوگوں سے یہی اپیرے گی ساتھ کے ساتھ اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے اور کل کی تصویریں کیا کچھ ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن جو مین بات بتائی جاری ہے کہ یہاں پر بستارا ٹول پلازا کل کا مکھے گڑ یہاں پر مانا گیا اور یہاں پر دس ہزار کسان کل کٹھا ہو کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ کل چھے فروری ہے اور چھے فروری کو جس طریقے سے کسانوں نے کہا ہے کہ سبھی نیشنل اور سٹیٹ ہائیوے جام رہیں گے لیکن اگر میں دلی کی بات کروں تو دلی جو ہے دلی کو چھوڑ کر باقی پورے دیش میں اس طریقے سے جام کی ستھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ سبھی لوگوں سے یہی اپیل رہے گی اس خبر کو اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 میں ہوں آپ سبھی کے ساتھ مہک شرما اپنے سائیوگی رنگ کوکوشی کے ساتھ حریانہ کے بسارہ ٹول پلازا کی یہ تصویریں اور ان تصویروں کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کریں دھنیوار